اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب لوگ انشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آپ کو آواز سے لگ رہا ہوگا جس طرح کا آج کل موسم ہوا ہوا ہے فیور اور فلیو اور نوز بھی بلکل بلوک ہے میرے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحت دے آپ لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ صحت دے اور یہ جو موسم خوش چل رہا ہے اس میں آپ لوگ جو ہیں وہ تھرنڈ سے بچے رہیں اور یہ میں آج کا ولوگ بنا رہی کیونکہ بہت دن ہو گئے تھے مجھے ولوگ میں نے نہیں اپلوڈ کیا تھا صرف اس وجہ سے کہ میری طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی ٹھنڈ لگ گئی ہوئی ہے اور بچے بھی سارے بیمار ہیں ہم سب کے لئے آپ دعا کریں میں بھی آپ لوگ کے لئے سب کے لئے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سب کو صحت اتا فرمائے آمین تو یہ میں ولوگ بنا رہی ہوں کہ میں نے بنایا تھا ساغ آپ کا پتہ ہے بخار میں اور بہت زیادہ موں کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے تو دل کر رہا تھا کوئی اس طرح کی چیز اور ویسے بھی یہ ونٹر سپیشل سبزی کہہ لیں یا سالن کہہ لیں سب لوگ بہت شوک سے یہ کھایا جاتا ہے ساغ ہر جگہ پہ خاص طور پر پنجاب میں تو بہت لوگ شوک سے کھاتے ہیں یہ آپ لوگ کمنٹس کر کے بتائیں آپ لوگوں کو ساغ پسند ہے اور اگر پسند ہے تو کتنا پسند ہے یا میری طرح آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہے کہ جب بھی مل جائے سردیوں میں تو آدل کرتا ہے کہ یہ جو ہے ہم کھائیں پراتھے کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں بہت مزہ آتا ہے اس کا تو یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہت ایزی لی بن جاتا ہے اس پہ آپ کو اتنی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح آپ کو پتا ہوگا کہ گاؤں وغیرہ میں بناتے ہیں تو سارا دن اس کو دکہر سے رکھا جاتا ہے اور شام کو وہ جا کر بنتا ہے میری اپنی مدرین لو بھی بناتی ہیں اور وہ اتنا اچھا ان کے ہاتھ میں ٹیسٹ ہے اور وہ سارا دن اسی طرح رکھتی ہیں اور ہلکے بلکل لکڑی کے چلے پہ اور اتنے مزے کا بنتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے ہم لوگ جو ہیں وہ بس جلدی جلدی بناتے ہیں اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا تو یہ بہت ایزی ہے اور بہت پک ریسی بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ جی میں نے اس کو اچھی درہ واش کر لیا تھا میرے پاس تین گھٹیاں جو بڑی ملتی ہیں بازار سے آپ کو پتا ہوگا تین گھٹیاں میں نے ساکھ لیا تھا اور تین ہی گھٹیاں پالک تھی اگر دونوں کی کانٹیپی سیم ہو تو بہت مزہ بہت مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور کرواہت بھی نہیں ہوتی اس میں تو یہ سب سے پہلے میں نے پانی میں ان کو باری باری پہلے ساکھ کو اور پھر پالک کو ڈالا تھا ساکھ جب تھوڑا سا نیچے ہو گیا تھا پانی کے لیول پہ پہ پہنچ گیا تھا تو پھر میں نے یہ ساکھ بھی جو دھویا ہوا تھا اس کو بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دیا تھا آپ کو پتہ ہے کہ یہ دھویا ہوا کتنا زیادہ لگ رہا تھا تین چار برتنوں میں میرے آیا تھا اور اب دیکھیں یہ پانی میں پریشر گوکر میں میں نے اس کو ڈالا تھا تو یہ بلکل تھوڑا سا ہو گیا تھا جب یہ پانی کے لیول پہ پہنچ گیا اور بلکل نیچے آ گیا تھا تب میں نے پریشر گوکر آن کیا تھا اور اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا تقریباً سکس تو سیون منٹس تو ہیں اونلی یہ میں نے اس کو لگائے تھے کہ یہ بہت اچھے طریقے سے اس کے پتے اور یہ سب کچھ گل گیا تھا اور پھر میں نے اس کو کر لیا تھا گرائنڈ اگر آپ گرائنڈ نہیں کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ اس کو گھوٹا لگانا پڑے گا اور وہ بہت ایک مشکل کام ہے مجھ سے تو نہیں ہوتا ایک تو میرے طبیعت بھی خراب تھی لیکن یہ ہے اس طرح ہم گرائنڈ کر لے تو یہ بہت ایزی لی اور بہت جلدی بن جاتا ہے تو اس طرح یہ بن گیا تھا اور اس نے ہلکا سا پانی اس لیے ایڈ کیا تھا کیونکہ وہ پیسٹ بنانا تھا تو پیسٹ بنانے کے لیے اس کو تھوڑا سا تو پانی اس میں ایڈ کرنا ہی تھا اب ہم نے اس میں شامل کیا تھا آٹا یہ جو گنتم کا آٹا ہوتا ہے اس کا پیسٹ بنا کے تاکہ ساکھ جو ہے وہ گاڑا ہو جائے یہ بھی میں نے اپنی مدر ان لاؤ سے سیکھا ہے وہ جب بناتی ہیں تو وہ آٹا ضرور تھوڑا سا شامل کرتی ہیں اس کو گاڑا کرنے کے لیے اس کا ٹیکچر بہت اچھا آتا ہے یہ دیکھیں کتنا پتلا تھا لیکن جب ہم نے اس کو پیسٹ اس میں ایڈ کریا ہے آٹے کا تو یہ بہت مزے کا بن گیا تھا پھر اب اس میں تڑکہ لگانے کے لیے ہم نے ایڈ کیا تھا نمک مرچ اور ہری مرچ اور ادھرک صرف یہ چار چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کی تھی سب سے پہلے ادھرک ڈال دی تھی پھر ہری مرچ نمک اور سرخ مرچ ڈالی تھی اگر آپ کے پاس سرخ مرچ ہے اور وہ بھی موٹی پی سی وی جسے دردری شاید کہتے ہیں مجھے صحیح طرح ایکزیکٹ اس کا نام یاد نہیں موٹی پی سی وی جو سرخ مرچ ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے اگر وہ اس میں ڈالا جائے کیونکہ میرے پاس نہیں تھی تو میں نے سیمپل جو سرخ مرچ ہوتی ہے وہی ایڈ کی تھی تو یہی چیزیں تھیں اس کا جو میں نے تڑکہ لگایا تھا اس میں صرف ادھرک، ہری مرچ، نمک اور سرخ مرچ تھی اور اسی سے اس کا تڑکہ اتنے مزے کا بنا تھا اور اس کی لک بھی آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہی ہے اتنے مزے کی یہ لگ رہی تھی آپ بھی اس طرح ضرور کریں اور کیونکہ سردیاں ہیں تو یہ جو ہے وہ ریسپی آپ ٹرائے کریں اور سردیوں میں ساتھ بہت مزے کا بنتا ہے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شیئر کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں مجھے دے اجازت اللہ حافظ